نور رمضان رہو ایزی ویڈ گوھر میں لیمن اپ اپنے فیورٹ فروٹ چوز کو ملائیں اور مزدار فروٹ کولر تیار کریں اپنے کھانوں کو مزید مزے کا بنائیں اور سپیشل بنائیں گوھر میں لیمن اپ کے ساتھ ایسا ٹیسٹ چوبھلایا نہیں چاہ سکتا کھانے کا مزہ کرے دوبالا پسندیدہ پاکستانی کھابے ہو یا کانٹینینٹل ڈشیز ہر ایک کے ساتھ لیمن اپ کا بنائیں بھیدرین کومبینیشن اس کے ساتھ ساتھ رمضان ہو یا کوئی تیمار جو گوھر میں کولا ہے اسے بنائیں اس کے تھروں آپ اس کو بنا سکتے ہیں مزیدار گوھر میں کولا جو ہے ٹیسٹ اپنے تردیشنز کا تو آج ہم گوھر میں کی کون سے والے ڈرنک کے ساتھ کچھ بنانے جا رہے ہیں لیمن اپ گوھر میں لیمن اپ اور ڈرنک کیا بنائیں گے ہم بنانے لگے ہیں لیمن اپ موہیتو لیمن اپ موہیتو یہ گلاس میں ابھی ہم نے کیا ڈالا ہوا ہے ہم نے اس میں منٹ ڈالا ہوا اور لیمن اپ کیا یعنی کہ پودینہ فریش اور نمبو اسے ان دونوں کو تھوڑا سا کرش کر کے تھوڑا سا ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا ڈالیں گے ہم اس میں آئس آئٹ کریں گے ہم اس میں کرش آئس کرش آئس ڈال رہے ہیں ویوز یہ بالکل افتاری سے پہلے اگر آپ تیار کریں گے تو فریش فریش آئس ہم تھوڑی زیادہ اٹ کریں گے آئس ہم ڈالہ اٹ کریں گے اگر ہم اس میں اپنے سیرم مجھے بھی کام کرنے دیا کرے اچھا تو یہ آ گیا ہمارا ہم نے اس میں کتنا ڈال نے ڈالنے 3 table spoke 3 table spoon ایک گلاس میں ڈالنے 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 اور اس کے بعد اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے میں تو شگر سیرم ڈال رہی ہوں آپ اپنا lemon juice ڈالنے سایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون اچھا صحیح ہو گیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے کالا نمک اور ریگولر نمک بھی نظر کالا نمک ڈالیں گے تھوڑا سا یہ بہت ہی تھوڑا یہ ڈالا ہم نے اور ہم اس میں تھوڑے سے لیفز پیلیٹ کریں گے اور ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ریگولر نمک اور اس کے بعد ہم گرمے کی ڈرنگ کریں اب ہم ڈالیں گے گرمے کا لیمن اپ اس کے اندر بائدوئے ہر ڈینر ٹیبل کا ایک ضروری حصہ ہے گرمے کولا ان کی کولا بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت ہی مزے کا جو ہے گرمے مالٹا آپ نے اسے بھی ٹرائے کرنا ہے تینوں ڈرنکس بہت ہی لذیذ ہیں بہترین بیوریجز کا انتخاب کریں گرمے کولا اپنے ٹیسٹ بہت ہی مزے کی لیمن اپ مہیتو تیار ہو گئی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی لذیذ ڈرنک ہے تینکیو سو مچ شیف سمیا شے تینکیو پیور آگئے ہیں ہم مین سٹیج کی طرف اور اب انٹرکشن کرنا بنتا ہے ہمارے سارے جو گیس ہیں آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی سپیشل گیس ہیں سب سے پہلے تو ڈاکٹر ازہار خان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایزہار خان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایزہار خان ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی امیزنگ ڈسکشن ان کے ساتھ تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ سب سے بہترین جو کونسپٹ ہے ہلتھ کا یہ ہے کہ آپ بیک ٹو بیسک چلے جائیں اور اس پہ انہوں نے ہمیں کچھ ڈیٹیلز نہیں آج ہم مزید ان سے باتشیت کریں گے بچوں سے ریلیٹڈ اور ایمیونٹی سے ریلیٹڈ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عابد اقبال صاحب ایک بہت ہی سپیشل پرسنیلٹی ہے ان کی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے سی آرٹس سی آرٹس اب سی آرٹس بہت ہی امیزنگ کام کر رہے ہیں انٹرنیشنلی پوری دنیا میں یہ نات کلام کو پرموٹ کرتے ہیں اس پرموٹر سے ڈیفرنٹ کسم کے ہیں جو شکس اللہ تعالی کے نام کو اور اس کے کلام کو اس طرح عام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں وہ جنونلی ایک بڑے یونیک انڈیویجول ہیں تو نات کلام اور قوالی کو انٹرنیشنلی پرموٹ کرتے ہیں اور راہت فتیلی خان صاحب کا جو پہلا میجر ٹور تھا وہ انہوں نے ہی کروایا تھا اسلام علیکم بلکم پاکستان اور ہمارے سکولرز جو ہماری نور رمضان کی ایک بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری فیملی کا ہمارے ساتھ علی باقار قادری ہیں السلام علیکم بھائز بھی شاہ صاحب اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم وہ قوم ہیں جب سر سے پانی گزر جاتا تو ہمیں ہوش آتا ہے ہمارا چونکہ بطور قوم ہم تھوڑا ثوابی مزاج ہیں تو ماں باپ کی خدمت یہ بلکل ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ بلکل ثابت چیزیں ہیں ان سے چونکہ ثواب کا پہلو ایاں ہیں ثواب کا پہلو غالب ہے اب حالانکہ ان کا تعلق تھوڑا زنگی کے ماضی کے حصے سے ہوتا ہے چونکہ ماں باپ اپنے زنگی گزار کے ہمیں گروم کر چکے ہیں تو ہم نیشن بیلڈنگ والی ہماری سوچ نہیں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو لارڈ پیار میں اس کی اولاد والی عمر گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے جب ہمیں ہوش آتا ہے یہ وجہ ہے مسترف توجہ نہیں دیتے لارڈ پیار سے گزار کے جب ہوش آتا ہے تو پانی سرچے گزر جاتا ہے اس کی ایک اور وجہ آپ کو بتاؤں امام غزالی نے یعی علوم الدین میں وجہ نکل کی اور جب میں نے وجہ پڑھی تو میرے شاہ سا ہوش اٹ گئے کہ یہ کیا ہو گیا امام غزالی فرماتے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں سب سے بڑے قصور وار خود ماں باپ اور وہ گھر ہے جہاں پر بچہ رہتا ہے پوچھا گیا حضرت وہ کیسے فرماتے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ وہ دن رات دیکھے گا اور خواہی یہ ہوگی کہ یہ غوث بنیں اور اس سے بڑا سچا گوئی نو جہاں وہ دن رات یہ دیکھے گا کہ چچا کو برا کہا جا رہا ہے تایا کو برا کہا جا رہا ہے خالہ کو برا کہا جا رہا ہے اور اس کو کہا جائے گا بیٹا آپ نے دل صاف رکھنے جہاں وہ دیکھے گا کہ گھر باہر ابو اندر بیٹھیں اور کہیں گے باہر جو آ رہا ہے اس کو کہنا جی چلے جائیں تو جہاں پر پہلی امام غزالی فرماتے ہیں پہلی درسگاہ یہ ہے کہ آپ بچے کو ایسا ماحول دیں اسی فیصد مسئلہ حل ہو جاتا ہے تربیت کا اگر ماحول تربیت والا ہو ماحول تربیت والا نہ ہو تو آپ جتنا بھی زور لگا لیں تربیت نہیں ہو سکتی سورہ وطین کی ان پہلی چار آیات کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے عزت جلال انجیر اور زیتون کی قسم اٹھا کے یہ کہا ہے کہ میں نے انسان کو حسن تقویم پر مانے پر پیدا کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے اللہ نے کسی کو بھی غلط پر مانے پر پیدا نہیں کیا بلکہ این فطرت اسلام پر پیدا کیا پھر کہا کہ پالنے والا تمہیں اپنے جیسا بناتا ہے یہ ایک ویڈیو کیمرہ ہے ابھی میں جو کہوں گا یہ کیمرہ بڑا امین ہے وہی بات پہنچائے گا اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کرے گا بچے کا مائنڈ ایک ویڈیو کیمرہ ہے جیسے کہ مولانا علی بخار صاحب نے کہا کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ ہی ڈاپٹ کرتا ہے اگر وہ اپنی والدہ محترمہ کو جائے نماز پر دیکھے گا تو لا محالہ شاہی اپنے دیکھا ہوگا کہ بچہ وہ کوپی کرتا ہے اور وہیں اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ رکوع میں بھی چلا جاتا ہے سجدہ میں بھی چلا جاتا ہے اور ان چیزوں کی تو ویڈیو سارے بنائیں گے دیکھو میرا بچہ جو ہے مجھے صرف فالو کر رہا تھا اور سارا کچھ لیکن بچہ جب گستاخی کرتا ہے اور وہی گالی اپنے موں سے بکتا ہے جو اس نے ماں یا باپ کو دیتے ہوئے سنا تو تب ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ضرور گھر میں کام کرنے والی سے سیکھا ہو اچھا اس میں ایک چیز ضرور ہے ایکشن اینڈ ری ایکشن دیکھیں ہم نے ماضی میں جو اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسی صورت میں جو میں نے تلاوت کیا اسی میں اللہ نے آگے چاہتے ہیں آپ جن صحبتوں سے خود گزرتے ہو اپنے ماں باپ کو گزرتے ہو پھر آپ خود اس سے گزرتے ہو اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا بیہیو کیا ہوا ہے تو یقین کیجئے شاہ صاحب چونکہ آپ اردو ادہ پر بڑی مہارت رکھتے ہیں تو ایک جملہ آپ کے نظر ہے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم اکثر ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت ایمان پہ دینا میں کہتا ہوں جب زندگی ایمان پہ گزرے گی تو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہ گی لا محالہ آپ کے موت بھی ایمان پہ ہوگی ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بہت ذمہ داری محسوس کرنی ہے جو ہم اسے تربیت کریں گے وہی نتیجہ ہمارے سامنے آئے یہاں پہ ہم بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آئینو کے وے علامہ صاحب نے تو بات شروع ہی کی ہے ہم پوری بات سنیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک بیک بیوئرز آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان جو آپ تک مہنچا ہے جا رہا ہے بای النور اورچرد ہاؤسنگ سکیم کاسم بھائی کے پاس ایک بڑا امپورٹن سوال ہے جو وہ ہمارے سکولر سے پوچھنا جاتے ہیں ایسا چکن میں کیونکہ خود یہ بات چیت بھی کرتا رہتا ہوں اور میرے دونوں ہی بڑے محترم بھائیوں نے ریفلیکشن کی بات کی یعنی جو آپ نے بھویا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے جو دیکھا ہے وہی آپ لیکن آج سر موڈرن سائیکالوجی کا زمانہ ہے سائیکالوجی کہتی ہے بعض وقت پیرنٹس کے روئیے اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں اور وہ اتنا تظلیل کرتے ہیں بچے کو یہ کہہ کہہ کہ تم ہمارے گھر پیدا ہی کیوں ہوگے اور تمہیں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا کاش کہ تم ماری جاتے تم ادھر ہی کیوں اس طرح کے جگن جملے اور پھر آج یہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب اس طرح کے جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں اس بچے میں اپنی ذات سے نفرت اتنی پیدا ہوتی ہے کہ کل کو وہ سوسائیڈ کرتا ہے یا پھر کسی اور کو مارتا ہے دیکھیں نا جس کو اپنا وجود اچھا نہیں لگتا جس کو اپنی ذات اچھی نہیں لگتی جس کو اپنا ہونا اچھا نہیں لگتا اور اس طرح کے میں نے آٹھ روئیے پڑھیں میں نے ایک روئیہ بتایا میں نے آٹھ پڑھیں کسی بلاغ میں کہ آٹھ ایسے روئیہ ہیں ایک ہی اور نشاندی کر دیتا ہوں دوسرا روئیہ جس کی ورہ سے بچے کی پرسنلیٹی بڑی ڈیمیج ہوتی ہے وہ ہے کہ تم توکار ہی نہیں سکتے فلانے کے بچے کو دیکھو کتنا آگے نکل گیا اس کے نمبر دیکھو کتنے آگے ایک ایسا کمپیرزن جو بچے کو نہیں دینا چاہیے ہیلتی کمپیرزن نہیں دیتے اور یہ اتنی محبت سے ہم کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک بات یاد رکھیں بچے بچے ہیں ہم بڑے ہیں اگر وہ بھی بڑے ہوتے تو پھر یہ تربیت کا عمل نہ ہوتا تربیت اس کی ہوتی ہے جو بلکل یوہ نوہ حرارو کی کتاب میں بڑی اچھی اس نے مثال دی اس نے کہا کہ جو بڑا ہے وہ پختا ہو چکا ہے اور جو بچہ ہے وہ بلکل پگلے ہوئے شیشے یا لاوے کی طرح اس کی شیب بننی ہے تو آپ بڑے لوگ زندگی میں دیکھیں گے جن کی بہنگم سی بڑنگی سی شیپ ہوگی اور آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کسی نے کی ہے یہ کہیں نہ کہیں خرابی تربیت میں ہوئی ہے جو بھگتنی پڑی ہے بعد میں لائف پارٹنر کو پھر اس کے بچوں کو پھر سوسائٹی کو تو ہمیں ذرا اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے علامہ ساتھ کہ وہ کون سے روئی ہیں جو ہمیں نہیں اپنانے چاہیے جی بہت 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 میں جتنی دفعہ بھی کہوں کام ہے اتنا یہ اہم سوال ہے کہ آج کے عنوان پر یہ سب سے اہم سوال ہے جو آپ نٹھائیں گزاری یہ ہے کہ اس لئے اسلام میں اتدال پسندی کو ایک جو ہے وہ عبادت کا درجہ دیا گیا ہے ہونسلہ شکنی ایک عظیم قسم کا گھنونہ جرم ہے ہونسلہ شکنی دیکھیں دو چیزیں ہیں میں نے ابھی چند دن پہلے جگن بہنے ایک بڑا پیارا واقعہ پڑھا ہے کہ ایک انڈیا میں دو سال پہلے کی بات ہے ایک بچہ فیل ہوا اس نے میٹرک میں اس کا کمپارٹمنٹ آ گیا اس کے باپ نے بہت بڑی سیمینری کی سیمینری کر کے اس کا بہت بڑا کھانا کیا اور چار سے پانچ سو بندہ اور وہ بچہ سیمو ہوا جب پہنچا اس نے دیکھا کہ لائٹے لگی ہوں اور اس نے بچے کو قریب بلایا اور یہ بڑا مجھے پسند آئی بات اس نے کہا دیکھو میرے بیٹے نے بہت محنت کی بہت محنت کی میں اس پر بہت راضی ہوں کیا ہوا جو ایک پیپر میں یا ایک کمپارٹ آ گئی میں بالکل خوش ہوں جو اس نے باقی مضامین میں کامیابی اصل کی ہے یہ اس کی خوشی میں اور اس بچے نے ٹاپ کیا یہ ہنسلہ تھا اس بچے نے پھر ٹاپ کیا تو واقعی یہ ایک ایسے روئی ہوتے ہیں آئنسٹائن کی ماں کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی کہاں ہی ہے ایڈیسن کی ماں کے بارے میں اتنا بڑا سائنٹسٹ اس کو کہا گیا کہ اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے بالکل اور اس کے سکول سے بتائیں گے وہ واقعہ خوش وہ کہانی مجھے تو بڑی اچھا ہے کہ اس میں نے مووی دیکھی ہے بڑی مزے کی مووی اور وہ مووی یہ اس سین اس کا یہ ہے کہ اس کے گھر میں وہ خط آتا ہے ریپورٹ آتی ہے اس ریپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا نلائک ہے کہ ہم معذرت کر رہے ہیں اس کو لے جائیے اچھا وہ خط پڑتی ہے سامنے بچہ بیٹھا اس کو کوئی بھی نہیں رکھے گا دفر ہے بچہ خط پڑ کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ خط پڑ کے کہتی ہے پڑ کے سنا کیا رہی ہے وہ پڑ کے سنا رہی ہے کہ سکول نے کہا ہے کہ تم اتنے فتینوں سکول تمہارے لیے نہیں بنا کیا بات ہے ٹیچرز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ تمہیں سپورٹ کر سکیں لہٰذا تم گھر میں پڑھو سبحان اللہ اور بعد میں زندگی میں کسی بڑھاپے کے ایام میں وہ خط اسے ملتا وہ دھاڑے مار کر رہتا ہے یار وہ کیا ماں ہوگی جس نے اس کی نلائکی کو اس سب تپایا اور شہباشی دی یہ شاہ صاحب تربیت ہے ڈنڈے کے زور پر دین بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ ڈنڈا پکھڑ نہیں مار بھی نہیں ہاں اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ بھی ریلیکس نہ کر دیں وہ جو ایک باپ کا ایک ٹیچر کا اور ایک گروہ کا جو ہلکا پھلکا خوف ہے اگر وہ بھی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا تو باغی رویہ تو پیدا نہیں ہوں گے لیکن ایک آزاد خیالی اور آزاد رائق کے نام پر وہ اپنے استاد ماں باپ کا انکار یہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن علی بھائی یہ بیلنس ٹھونڈنا بہت مشکل ہے آپ بھی پیرنٹ ہے علامہ صاحب آپ بھی پیدا نہیں ہوں ہم سارے in our own capacity i think سارے بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ صاحب پہ اولاد ہیں دیکھنے والے میں بھی بہت سے لوگ کے بچے ہوں گے بیلنس کیسے ڈھونٹے ہیں علی بھائی میں تو تین بچے ہیں مجھ نہیں سمجھاتی میں کیا کروں بس یہی تو اصل کرنے کا کام ہے کہ جو بیلنس ہے سب سے پہلے وہ بیلنس ہے جب میاں بی بی یعنی جو ماں اور باپ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی طبیعتوں کو بیلنس کرنا ہے چونکہ ان کی طبیعتوں کا ریفلیکشن آگے جانا ہے دیکھئے یہ انزائیٹی کی ایک شکل ہے جو شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اگر اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں منٹلی آپ بھی سٹیبل نہیں ہیں آپ منٹلی انسٹیبل ہیں تو آپ جو آگے کمیونیکیٹ کریں گے مثلا یہی مثال لے رہے ہیں کہ بچے کے لیے خط آیا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا اگر ماں خود انسٹیبل ہوتی منٹلی تو وہ اور اٹھا لیتی دنڈا اور کہتی تیرا ایسی کی تیسی تیرا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو گویا خود جب تک ٹیمپرامنٹ مینٹین نہیں ہوگا ہم آگے کیا ٹرانس فارم کریں گے اچھا یہاں سے میں تھوڑا سا راب صاحب اب آپ کے پاس آؤں گے کوئی ایک فاؤنڈیشن تو ہم نے لے کر دی اور آج ہم نے ویسے بھی سویشلی آج اپنے پروڈیشن سے ریکویس کیا کہ آج اس گفتگو کے فارم کو ہم زرہ ایکسٹینڈ کریں تاکہ تھوڑا سا کچھ ہم بھی سیکھیں کیونکہ یہ کتنا نیو ٹاپک ہے جب اس میں میں آن لائن بھی ڈھونڈ رہی تھی تو کسی نے بھی نہیں کیا ہوا کام اس کے اوپر مطلب 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 تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ بچوں کی as parents ہم کیا mistakes کرتے ہیں بچوں کی نیوٹریشن میں خوراک میں آپ نے specifically health point of view سے بات کی ہے لیکن جنرل اگر topic بھی بات کی جائے تو basically health کے دو issues ہیں ایک physical health ہے دوسری mental health ہے بالکل اب اس میں جہاں تک mental health کا تعلق ہے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں جو بچوں کے بارے میں جنرل جتنی researches studies ہو رہی ہیں وہ parents میں اتنا زیادہ یہ phenomena develop ہو رہا ہے کہ بچوں کو grades کے بارے میں pressurize کرنا اس کے بارے میں parents کو اتنا زیادہ guide کرنے کی ضرورت ہے یہ grade کا pressure ہے یہ ایک بہت ہی بڑا ہوا ہے بھئی آپ جب researches دیکھیں internationally بھی تو اس میں جو بچے A-plus اور A-grade کے بچے ہیں شاہ سب بہت بہتر جانتے ہیں ان کے lectures بھی ہیں وہ جو ان کو جب آپ practical life میں دیکھتے ہیں تو شاید وہ اتنا successful نہیں ہیں اسی grade کے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ researches studies کریں پلس ایک تو یہ کہ پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے اس کے بارے میں کاؤنسلنگ اور ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کا یہ جو ایک ہوا ہے اس کو تھوڑا سا normalize کرنے کی ضرورت ہے اس پر بچوں پہ گریڈز پہ ایک بات دوسری بات جو اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو بلکل چھوٹے بچے دو سال کے بچے دو سے ڈھائی سال کے بچے ان کی سکول میں registration سٹارٹ ہو جاتی اب دیکھیں سٹارٹ کیا ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے چھے ماہ کا نہیں ہوتا تو آپ نے داخلے ان کے کرانے ہوتے ہیں ورنہ جب وہ ڈھائی سال کے ہوتے ہیں سکول میں جگہ ہی نہیں ملتی ایک بات اب دیکھیں ہم تو آج decide کر لیں بہت important personalities بیٹھی ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم آج decide کریں کہ basically ہم نے کس کو کو فالو کرنا ہے ہم نے کیا western world کو فالو کرنا ہے یا کوئی ہماری اپنی tradition یا religion کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نہ western world کو فالو کر رہے ہیں نہ religion کو فالو کر رہے ہیں نہ اپنی tradition کو فالو کر رہے ہیں UK is my second home تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اور یورپ کے جتنے countries اور امریکہ وہاں پہ بچوں کے پاس اتنے بڑے بیگ شاہ صاحب ہوتے ہیں ایک ملازم چاہیے جو بچوں کا بیگ اٹھا کے جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بچے اتنی pressurizing environment میں سکول میں پڑھیں گے وہ اتنی زیادہ books جو university میں بھی شاید نہیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے بعد گھر آکے پھر tuition بھی پڑھنا they hardly find any time اور ساتھ میں ماں باپ سے بھی چھتر کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ ساتھ والوں کے بچے کا A plus grade آئے تو تمہارا اگر A آیا تو دیکھیں اس پہ بہت بڑی open discussion کی ضرورت ہے میں شاہ صاحب سے special request کروں گا آپ کانسلنگ میں بہت کام کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں campaigning کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اتنے بڑے heavy bags کیا بھئی جو scientists ہمارے ہاں یہاں scientists پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ہاں کوئی بڑے researchers پیدا ہو رہے ہیں بھئی نہیں ہو رہے وہ تو ساری جتنی جتنی ایجادات ہیں جتنی inventions ہیں جو اس کی books ہیں وہ گھر پہ آرام سے آتا ہے ریلیکس ہو کے آتا ہے ایک بات یہ جو pressure ہے یہ بالکل ناجائز pressure ہے دوسری بات میں آنا چاہوں گا پچھلے پروگرام میں ہم نے کی دوسرا physical health پہ physical health کے بارے میں سب سے important جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ جتنا عرصہ وہ ماہ کے پیٹ پہ رہتا ہے نو ماہ ٹھیک ہے اس کو ڈائٹ کہاں سے دی جاتی ہے میں چھٹ سی tip دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی تو ماہوں کو start وہ جو ڈائٹ دی جاتی ہے نو ماہ اللہ رب العزت ایک اتنے غلافوں اور پردوں کے اندر اس کو غزہ پچھا رہا ہے وہ کس کے ذریعے پچھا رہا ہے موں سے پچھاتا ہے نہیں belly button جس کو naaf کہتے ہیں ہم نے یہ اتنا بڑا gateway ہے جس ماہوں کو نہیں پتا اور لوگوں کو نہیں پتا اور ڈاکٹرز بھی ایڈوائز نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑا gateway ہم نے بند کر دیا اس پہ انٹرنیشنل ریسرچز اتنی زیادہ ہیں کہ belly button میں جو ڈائلنگ اور مساج کی habit ہے اس کو آپ ویٹ رکھیں گے اس سے آپ کے پورے نرز جڑے ہوئے ایک چیز یہ میں بہت زیادہ ہیلتھ کے پائنٹ ہی آپ حیران ہوں گے اس پہ ان کی منٹل ہیلتھ جتنی اچھی بچے کی ہوتی ہے اس پہ دو چیزوں کی میں بتا رہا ہوں جو ریسرچ بیسٹ ہیں جتنی باتیں ایک تو ڈائلی بٹن کی اوائلنگ ریگلر رات چھوٹی سی بات ہے چند کتھرے ٹپکائیں بچے کو کہیں اسے فن کرو خود بھی کریں ماں لیٹ چھے اور ان کی بیبی کو بھی کہیں اسے فن کریں اچھا راک صاحب کس ایج تک کیونکہ مطلب میرے جو بچے ہیں وہ دو تین تین سال کی عمر تک تو یہ کیا میرا بھاتھ نہیں آتے نہیں نہیں وہ دیکھیں ان کو جب حیبٹ پڑ جائے گی نا تو یہ ایک ہلکا سو سرور آتا بچے کو جب مساجنگ کرنا وہ خود جب آئل کر کے اس طرح سے کر کے بیبی ڈو لائک دیس ٹھیک ہے اس کی حیبٹ بنا دیں وہ پورا زندگی کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز دوسری آپ حیران ہوں گے کہ بچوں کو آپ لٹائیں ماں لٹائیں چند دس میرٹ دے دیں بھئی ماں کچھ وقت تو دیں بچے کو اس میں جو پاؤں کے نیچے بہتر پوائنٹ ہوتے ہیں میں ہلک پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہتر پوائنٹ ہیں ایک اور میں کرزمیٹک بات آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم ہیلتھ کو اور میڈیکل سائنس کو وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ پر پریکٹس نہیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں پوری دنیا میں پریکٹس ہوتی ہیں انہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں ایک تو پاؤں کے نیچے مساج بہتر پوائنٹ ہیں سیونٹی ٹو پوائنٹ پورا دماغ سے لے کے پاؤں تک سارا سسٹم آپ کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ یہ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے ریگلرلی نائیٹی ڈیز کریں بچے کی پرفارمس دیکھیں آپ مساج سادہ آئیل لے کے بچے کو آرام سے فن کریں چھوٹے سے آپ آدت بچے کو ڈالیں گے وہ مزہ اسے آنا لگے گا اس کے بہر رہے ہیں اس سے ایکٹیویشن مجھے تو یہ بات سن کے خود تھوڑی ہونودگی ہونودگی سے نکلنے کے لئے بریک میں جا رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے اس سے بہت اہم بات ہے اس سے بہت اہم بات ہے اس سے بہت اہم بات ہے سردائی رہے گی تھی ان کو مزار سوچے کازمائک ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد پورا محفظ آتے ہیں